آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسف رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھیں ناظرین کل کے فیصلے کے بعد بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کل کے فیصلے کی مکمل تفصیل میں آپ تک پہنچا چکا ہوں آپ کی گوچھ گزار کر چکا ہوں اپنے گزشٹا وی لاغز میں لیکن خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے کسی میں اور خان صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کو دھوکہ کس نے دیا اور اس فیصلے کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے یہ سزائیں جو ہیں یہ چوبیس سال کی ہیں کیونکہ چودہ اور دس سال یا یہ چودہ سال کی ہی ہیں اس سے قطع نظر چھوڑ دیجئے اس کو یہ ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا اور ہائی کورٹ کے اندر اب اس کیس کے مرکس کے اوپر بات ہوتی ہے یا حق جرہ کو ختم کر دینا تیم سو بیالیس کے بیان کو دیکھنا یا سٹیٹ ڈیفنس والا معاملہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ابھی یہ جائے گا اس میں ہائی کورٹ کے اندر تو پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی ابھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک تو دھوکہ جیل کے اندر ملا ہے اور دوسرا دھوکہ جو ہے اس کے بارے میں خبریں ہیں میں قیاس آرائیوں پر بات نہیں کر رہا خبروں پر بات کر رہا ہوں خبر یہ ہے کہ چالس سے پینٹالیس فیصد افراد جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت گیافتگان کے طرف میدان میں ہیں وہ جیتنے کے بعد اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے میں خبر دے رہا ہوں یہ آج تک یہ اب جنہوں نے یقین دہانیاں کروائی ہیں وہ اس سے منحرف کب ہو جائیں گے یہ ایک الہدہ معاملہ وہ اکسریت کو دیکھتے ہوئے وہ نتائج کو دیکھتے ہوئے یا حفظ مات اقدم مسلحت کے تحت انہوں نے پہلے اگریمنٹ کر لیا اور یقین دہانی کروا دی یہ ایک الگ معاملہ یہ اب تک کی خبر ہے اور حقائق کی اوپر مبنی خبر میں قیاس آرائیوں پہ زیادہ بیلیف نہیں کرتا خبر جو ملی اسی کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں جائیں گے کیونکہ اس تحقام پاکستان پارٹی جب اسے یہ معلوم ہے پچھل نشستوں کے اوپر وہ جیتے گی تو وہ کس طریقے سے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی اور وفاق میں بیٹھے گی ٹھیک ہے ان کو یقین دہانیاں جو کروائی گئی ہیں انہی یقین دہانیوں کے تناظر میں کس طرح تک بسر اقتدار وہ آ سکتے ہیں اور کس طرح تک وہ اپنی تغدو کر سکتے ہیں یہ بات کا معاملہ لیکن یہ ساری کی ساری گیم ہے پچاس فیصد ٹرناؤٹ کے اوپر پچاس فیصد کا ٹرناؤٹ ہو جاتا ہے تو اسی ٹرناؤٹ کے بعد گیم تبدیل بھی ہو سکتی ہے وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ بغاوت کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہیں جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر آزاد امیدوار جو ہیں وہ دھوکہ دیں گے عمران خان کو یعنی اس دھوکہ دہی میں وہ اقدام اٹھا رہے ہیں اطلاع یہ بھی ہے کہ پیسہ بانٹا جا رہا ہے ابھی سے آزاد امیدواروں کو اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جان جا پہ تمہاری پوزیشن مضبوط ہے جیتنے کے بعد تم ہمارے طرف ہی آؤ گے اور ٹوکن کے طور پہ ٹوکن آف لف کے طور پہ انہوں نے نتائج سے پہلے ہی پیسہ بانٹ گیا بیشتر جگوں کے اوپر اور وہ پیسہ اس لیے بانٹا گیا کہ تم جیت گئے تو ہماری پارٹی میں آ جانا نہ جیتے تو اسے ٹوکن آف لف سبج کے پاس رکھ لینا اس کی واپسی کا مطالبہ تم سے نہیں کیا جائے گا یہ صورتحال پندر پہ یہ اصدق پاہستان کے اندر لیکن اس سارے منظرنامے میں خان صاحب جب جیل کے اندر موجود تھے جیل کے اندر عدالت لگی ہوئی تھی اور وہ جج جو گڑ جج بھی ہیں بیڑ جج بھی ہیں گڑ جج اب ہے بیڑ جج ماضی میں تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ محمد بشیر صاحب نے دیا تو اس وقت یہ ٹھیک جج نہیں تھے اس وقت ان کی کردار کوشی بھی کی جاتی رہی ان کے اوپر الزامات بھی دھرے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے مختلف کمپینز بھی چلائی گئے لیکن جب کل فیصلہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے خلاف دیا تو وہ اچھے جج ہو گئے اور قانون کے مطابق یہ تمام فیصلے دیا گیا کہای جا رہا ہے کہ چھوٹی کے لیے انہوں نے پلائے کیا تھا ان کی طبیعت بھی خراب تھی اور اڈیالہ جھیل کے اندر ہی جب پوزشتہ سماعت تھی تو اسی سماعت کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہاں پہ اسپطال جو واقع تھا وہاں پہ انہیں لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کا علاج ہوا اور اس بات کی امید کی جاری تھی کہ ان کی طرف سے خرابیہ سہت کے باعث جو درخواست چھوٹی کی دی گئی ہے اسے قبول کر لیا جائے گا اور وہ رخصت پہ چلے جائیں گے جج تبدیل ہو جائے گا کوئی اور آ جائے گا یہ معاملہ بھی لٹک جائے گا لیکن حیرت انگیز تار کے اوپر بدھ کو سماد بھی انہوں نے کی ان کی جو درخواست تھی اسے رد کر دیا گیا چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو انہوں نے ریٹائر بھی ہو جانا تو وہ سماد پہ حکم نامہ یہ جاری ہوا کہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے جو صحافی وہاں پہ موجود تھے وہ یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ حکم نامہ ہوا جیل سپریٹنڈنٹ کو کہ عمران خان کو لیا جائے سپریٹنڈنٹ چلے گئے اکرم صاحب نام ہے ان کا آڈیالا جیل کے جو صحافیٹنڈنٹ ہے وہ انہیں لینے گئے تو انہیں لینے گئے ہیں تو کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو جب خان صاحب وہاں پہ آئے ہیں تو خان صاحب نے لوڈ پراؤزر اوپر جیکٹ نیچے سپورٹ شیوز پہنے ہوئے تھے تو وہ ادھر آئے ہیں تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرنا ہے تین سو بیالیس کا تو خان صاحب نے یہ کہا کہ بیان تو میرا پڑا ہوا ہے کمرے میں تو میں اس میں کچھ ترمیم بھی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تو یہ کہا تھا کہ حاضری لگوانی ہے تو میں تو حاضری لگانے کے لیے ہوں بیان تو میرا ادھر پڑا ہوا ہے اس میں ابھی کچھ ترمیم ہے تو انہوں نے سپریٹنڈنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہیں ساتھ لے جائیں بیان ان کا لے آئیں ٹائپ رائٹر سے اسے ایڈٹ کروا لیتے ہیں اور وہ بیان جب ایڈٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ریکارڈ کر لیا جائے گا تو خان صاحب جب وہاں سے واپس نکلے ہیں تو واپس نکلتے ہوئے ہیں صحافیوں نے کہا ہے کہ اکرم نے دھوکہ دیا اکرم نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ اکرم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ آپ کی حاضری لگوانی ہے لیکن یہاں پہ تو پوری تیاری ہوئی پڑی ہے یہاں پہ میرا بیان جمع ہو نہ ہو فیصلہ تو ہونے والا ہے تو اس فیصلے کی آج امید نہیں تھی اور اکرم نے آج دھوکہ دیا تو خان صاحب پھر واپس گئے بار بار بلائے جانے پہ خان صاحب جب واپس آئے ہیں تو جج حمد بشیر صاحب نے وہ نے پھر چادہ سال کہ دے با مشکت کی سزا سنا دی اور صورتحال جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکی ہے لیکن خان صاحب کے بقول اکرم صاحب کا جو دھوکہ ہے وہ دھوکہ کب تک قابل عمل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب ہم نے یہ بیکھا ہے کہ بشیرہ بی بی کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ بشیرہ بی بی جو ہیں وہ کسی کا پیغام لے کے اڈیالہ جیل کے اندر جائیں گے لیکن حقائق اس کے برقص دکھائی دیئے اڈیالہ جیل میں اگر کسی کا پیغام لے کے وہ گئیں تو پھر بنی گالا کو سب جیل کیوں قرار دیا گیا یہ ایک بگ کوئشن ہے تو اڈیالہ جیل میں جو کال موصول ہوئی تھی تھرٹ الٹ موصول ہوا مچ جیل کے بعد وزیر اطلاعات موجود وہ وزیر سائنس پی رہے ہیں سابق وزیر خارجہ موجود کل ادم دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں تو اس زمن کے اندر ابھی تک کی تحقیقات کی مطابق اس لینڈ لائن پہ آنے والی کال کو ٹریس نہیں کیا گیا کہ کن لوگوں کی طرح سے وہ کال آئی ہے تو ابھی تک خدشات موجود ہیں ملک تولو عرض میں جس طریقے سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر حملہ ہوا پھر ان کی ریلی میں بم تھماکہ ہوا سوابی میں پی ٹی آئے کے ایک جو رہنما تھے وہ قتل کر دئیے گئے تو اس ساری صورتحال کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج تین بجے اجلاس تھا اور الیکشن کمیشن کے اس اجلاس کے اندر آئی جی خیبر پختونخواہ آئی جی بلوچستان چیف سیکیٹریز دونوں صوبوں کے اور نگرام وزیر داخلہ جو تھے وہ موجود تھے اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جس طریقے سے سیکیورٹی کلیرنس چاہیے تو آپ کیا سیکیورٹی کلیرنس دیں گے تو انہوں نے یہ یقین دھیانی کروائی کہ ان جگہوں کے اوپر سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا جائے گا امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات اٹھایا جائیں گے تو پھر باہر آ کر جو پریس کو انفرس ہوئی اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ دونوں صوبوں کے اندر انتخابات ملتوید نہیں کیے جائیں گے آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے حساس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تعداد کو مزید بڑھا دیا جائے گا اور اس سے پہلے یہ جو صورتحال ہے اس کو کابو میں رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات ہوں گے اب خان صاحب کے گھر میں پھوٹ کی باتیں جو تھیں اور ان کے رفقہ کے بارے میں جو پھوٹ کی باتیں ہیں سب سے پہلے یہ بھی کہا جاتا راشا بحمود قریشی صاحب وعدہ معافت ہوا بنیں گے پھر سلطانی گواہ کسی صحافی کے بننے کے بھی اطلاع آتی رہی پھر آزم خان صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی اور بعد میں آزم خان صاحب نے ایک سافٹ بیان جو دیا اپنے ہارڈ بیان کے مقابلے میں وہ بھی ورطہ حیرت میں ڈالنے کے قریب تھا لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ سائفر نہیں تھا آپ اس بات سے بھی انکاری نہیں ہو سکتے کہ ایک دھمکی دی گئی اگر اس بات سے انکاری ہونا ہے تو پھر اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ جو دھمکی کے الفاظ عمران خان نے بولے تھے وہ غلط تھے اگر وہ غلط تھے تو وہ پھر سائفر کے مطابق نہیں تھے اگر سائفر کے اندر دھمکی نہیں تھی اور دھمکی کے الفاظ بولے گئے تو پھر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خیلاف برزی نہیں ہوئی وہ تو جھوٹ ہے اب آمی جلسے کے اندر جھوٹ بولا ہے انہوں کہ دھمکی ملی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی راز کو فاش کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دھمکی تھی یہ دو مختلف چیز ہیں آج سے یہ حید کر لیں کہ کتنے جج اچھے ہیں اور کتنے جج بور ہیں آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سا سسٹم ٹھیک ہے کون سا سسٹم غلط ہے آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سا فیصلہ ٹھیک ہے کون سا فیصلہ غلط ہے آج کسی کے نزدیک کسی کا فیصلہ ٹھیک ہے اور کل کو کسی کے نزدیک دوسرے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ بہتان ترازی کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا یہ یہاں پہ مفادیے موں پہ مکھوٹے ڈال کے مختلف چہروں میں ہمارے سروں کی اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ان کے کھیل کو ختم کرنا ہوگا ہمیں ایک نئی جدت کو لے کے آنا ہے اپنے سربراہ جو مقرر کرنے ہیں ان کے کردار جو ہے اس کی نمائندگی اپنے طور پر کرنے ہیں تب ہی سسٹم بہتر ہو سکتا ہے مسورت ہے دیگر ہمارے سروں کے اوپر یہ جو نظام جس کو رفتہ رفتہ مسلط کیا گیا اور ہم ادھر پہنچ چکے ہیں کہ جاک در جاک اسی کی نمائندگی میں اور اسی کی پیروی میں لگے ہوا ہے کہ اگر میاں ٹھیک ہے تو مستقبل میں بھی ٹھیک تھا اور ماضی میں بھی ٹھیک ہوگا اگر میاں غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط تھا اور مستقبل میں بھی غلط ہوگا اور حال بھی غلطی میں جیا جا رہا ہے آج فیصلہ کریں اگر ایک اٹھے بیٹھنا ہے تو بیٹھئے اور پھر اس اہد کے ساتھ بیٹھئے کہ مستقبل قریب کے اندر کسی میں مہتان ترازی نہیں ہوگی بسورت دیگر اٹھارہ جماعتیں مل کے بھی حکومت کرنے کے بعد اسی نحج پہ آگے پہنچتی ہیں تو پتال کی گہرائیوں میں آپ پہلے بھی تھے چڑھنے کی آپ نے کوشش کی روشنی میں آنے کی کوشش کی لیکن نہیں آپ آئیں اور آپ ہی نہیں پائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ بات